مونگ ڈال کا چوری دیکھیں میں دیکھتے ہیں کہ یہ کسی سعبی اور اندر سے سعبی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے میں اس میں مونگ ڈال کو بھیگوں دیتا ہوں یہ ون کپ مونگ ڈال ہے اس میں پانے ڈال دیکھتا ہوں اس کو دو گھنٹے کے لیے بھیگونے کے لیے رکھ دیتا ہوں سائیڈ میں اب الگ میں نے ایک باؤل لیا ہوا ہے اس میں میں یہ آٹے کچوری کا آٹا پرپیر کر لیتی ہوں تو میں اس میں 2 کپ آٹا ایٹ کر رہی ہوں باؤل میں مائدہ ہے یہ لگ بک 300 گرام مائدہ ہے اور یہ 1 ٹیبل سپون سالٹ ہے اور میں یہ اچوائین ہے 1 ٹیبل سپون تو میں اس کو ہاتھوں سے ایسے رب کر لی رہی ہوں اور اس کو ایٹ کر لی رہی ہوں آٹے میں اب میں 4-5 ٹیبل سپون یہ گھی ایٹ کر رہی ہوں اب ان سب کو اچھے سے میکس کر لینا ہے سارے انگریڈینٹس کو اچھے سے میکس کرنا ہے تاکہ کچوری کو پریسپی بنے اور ٹیسٹ بھی ہلوائی جیسا رہے تو آپ لوگ ضرور دیکھئے گا کہ کتنی کرسپی اور ٹیسٹی کیسی بنتی یہ کچوریاں تو اس کو اچھے سے میکس کر لینا ہے اور دھیرے دھیرے پانی ڈال کے آٹے کوئی ڈو تیار کر لینا ہے سوفٹ ڈو تیار کریں گے نہ بہت ہارڈ نہ بہت لوس کچوریوں کا ڈو جو تیار کرنا ہوتا ہے وہ ایک درم میڈیم سوفٹ رہتا ہے بہت ہارڈ نہیں رہے گا بہت لوس نہیں رہے گا نرم آٹا گوندیں گے اس کا تو دھیان رکھیں اس طریقے سے آٹا گوندنا ہے کہ کچوریاں آپ کی کرسپی بنے تو اگر زیادہ گیلا آٹا گوندیں گے تو کچوریاں کرسپی نہیں ہوں گے اگر پوری کی طرح بن کے تیار ہوں گے اور ٹائٹ ہوگا آٹا تو اندر سے کرسپی تو رہیں گے مگر سوفٹ نہیں رہیں گے ساموسے کی طرح کرکری رہیں گے تو آپ کو ایک دم اس کو اندر سے سوفٹ بھی رکھنی ہے کرسپی بھی رکھنی ہے تو آٹے کو ایک دم اس کنسسٹنسی میں گوندنا ہے جو میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں گوند کو اس طریقے سے اس کو گوندنا ہے تو دھیان رکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ہی ڈال کے گوندیں گے تاکہ یہ آٹا گیلا نہ ہونے پائے اور سوفٹ رہے گا آٹا تو یہ آٹا لگ بگ گوند چکا ہے تو میں اس میں تھوڑا سو اور پانچس لگا دیتی ہوں اور اس کو سائیڈ میں رکھ دوں گی ریسٹ کرنے کے لیے دس سے پندہ منٹ تک اس کی آٹے کی کنسسٹنسی یہ رہے گی تو میں اس کو دھک کے رکھ دیتی ہوں اب میں فیلنگ کی پریپیرشن کرتی ہوں تو پہلے سب سے پہلے مسالہ پریپیار کر لیے رہے ہیں فیلنگ کا یہ 1 تیبل اسپون سوفٹ کریے میں نے اور یہ زیرہ ہے 1 تیبل اسپون اور یہ کالی مرچ ہے 1 تیبل اسپون اور چار سے پانچ مرچ ہے یہ سوکھی مرچ اور یہ دھنیا پاوڈر ہے 2 تیبل اسپون میں اٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو دھنیا اکھا دھنیا بھی یوز کر سکتے ہیں تو ان سب کو گرینڈ کر لینا ہے اور ایک دردرہ مسالہ پیس لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں مسالہ میں دکھا دیتی ہوں زیادہ بہت فائن فائن مسالہ پاؤڑر نہیں تیار کرنا ہے دردرہ تیار کرنا ہے تو اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب دال کو چیک کر لیتے ہیں دیکھی دال اچھے سے بھیگ گئی ہے اور اس کا پانی سارا دال اچھے کو دھل لیتے ہیں یہ دھل لیے مینے اور اس کا بھی دردرہ دال کو پیس لینی ہے دال کو ایک دب مہین نہیں کرنا ہے دردرہ ہی پیسنا ہے دھیان رکھئے گا تو اس کو پیچھ لیتے ہیں تو میں دکھا دیتی ہوں کہ یہ اس طریقے سے پیچھ ہی ہے تو الگ بھی ایک پین میں نے گیس پر رکھ دیا ہے اور میں اس میں آئل اٹ کیا ہے تو تو تھری ٹیبل سپون آئل ہے اور اس میں میں یہ ہنگ ڈال لی ہوں ون فور ٹیبل سپون اور جو مسالہ میں پریپیر کیا ہے فیلنگ کے لیے تو وہ بھی میں نے آئٹ کر دیا ہے تو ان سب کو اچھے سے سوٹے کر لینا ہے بھون لینا ہے مسالے کو دھیان رکھیں میڈیم فلم میڈیم تو لو ہی رکھیں گے ورنہ مسالے لگنے لگتے ہیں اور ٹیسٹ بھی اچھا نہیں رہتا ہے مسالہ اگر جل جائے گا تو دھیان رکھیں گیس کی فلم لو ہی رکھیں گا بہت اچھی سمیل آرہی ہے مسالے بھون نہیں کی تو آپ لوگ دھیان رکھیں گا کہ ایک دم اچھی سمیل آنے لگے تو لگے گا مسالہ بھون گیا ہے تو اب میں اس میں بیسن ایٹ کروں گی مسالہ بھون جانے پہ بیسن میں 4-5 ٹیبل سپون یہ ہے میں نے ایٹ کر دیا ہے بیسن بیسن کو بھی اچھے سے بھون لینا ہے مسالوں میں بیسن بھوننے کی بھی بہت اچھی سمیل ہوتی ہے پورے کچھن میں ہی اس میں پھیل جاتی ہے بیسن بھوننے کی سمیل تو دھیان رکھیں گیس کی فریم لو ہی رکھیں اور اچھے سے بیسن کو بھوننے چلاتے رہیں تاکہ نیچے سے لگے یہ ادرک ہے ادرک کو بھی میں گریٹ کر کے اٹ کر رہی ہوں ایک ٹکڑا ادرک ہے اور اس کو بھی اچھے سے سوٹے کر لینا ہے اس کے بعد میں مونگ دال اٹ کر رہی ہوں یہ اچھے سے مسالہ بھون گیا ہے اب میں مونگ دال اٹ کر رہی ہوں مونگ دال اٹ کر دی ہے بیسن ڈالا ہے تو جتی بھی اسٹکی دال ہے وہ اپنے آپی صحیح ہو جاتی ہے یہ بیسن بیسن کا کامی یہی ہوتا ہے کہ جتی بھی اسٹکی دال ہوگی وہ اپنے آپی جو ہے ڈرائے ہو جائے گی بیسن ٹیسٹ بھی انہینس ہوتا ہے اور بیسن بہت دیکھیں اگر دم ڈرائے ہو گئی یہ دال فیلنگ اگر دم ریڈی ہے اس کو اور بھون لیتے ہیں اور سوکھے مسالے بھی الگ کی ڈالیں گے تو اس کو تھوڑا دو سے تین منٹ پھونیں گے اور مسالے اٹ کریں گے تو دھیان رہے آپ فیلنگ میں پانی وانی نا ڈالیے گا سادھا یہ ریڈ چیلی پاوڈر ہے ہاف ٹیبل سپون پہلے میں کالے میرچ اور سوکھے لار میرچ بھی اٹ کر چکی ہوں اور یہ ہاف ٹیبل سپون زیرا پاوڈر ہے یہ ٹیمریک پاوڈر ہے بانت فور ٹیبل سپون یہ مینگو ڈرائی مینگو پاوڈر ہے آپ چاہے تو نیمبو بھی لے سکتے ہیں یہ سالٹ ہے ہاف ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اٹ کریے گا گرم مسالہ بھی ڈال دیا ہے ہاف ٹیبل سپون اب میں کسوری میتھی اٹ کرتے ہوں ہاتھوں سے رپ کر کے ایسے ڈالیں گے تو ٹیسٹ انہانس ہوتا ہے تو اب ان سب کو اچھے سے مسالہ کو بھون لینا ہے دھیان رہے ہیں گیس کی فلم لو ہی رکھئے گا وینا نیچے جل سکتا ہے اب یہ فلم تیار ہو گیا ہے اب میں یہ آٹے کو دیکھ لیتی ہوں آٹا بھی آرمت سیٹ ہے مگر اور دو سے تین منٹ پنچے زور لگا دیتی ہوں اور آٹے کو اگر دم سوٹ کر لیتے ہیں تو آٹا بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کو سائد میں رکھ دیتے ہیں اور جو فلم تیار کریے اس کی بالز بنا لیتے ہیں آٹے کو دیکھ لیتے ہیں آٹے میں دیرے دیرے ہاتھوں کے ہلپ سے ایک چھوٹی چھوٹی لوئی بنائیں گے اور فلنگ اندر فل کریں گے ہاتھوں سے ایسے بڑھائیں گے دیرے دیرے جتنی بڑی پوری ہوتی ہے اسے تھوڑا چھوٹا سائز رکھیں گے آپ چاہیں بیل کے بھی بنا سکتے ہیں تو اب میں نے اس کو ہاتھوں کے ہلپ سے دیرے دیرے پریس کیا ہے اور اس کو بڑھا کر دیا ہے اب اس میں میں فلنگ رکھتی ہوں اور چاروں سائٹ سے اس کو سیل کر دیں گے اس طرح سے سیل کرنا ہے کہ فلنگ فرائی کرتے و لیک نہ ہو باہر نہ نکلے باہر نکل جاتی یہ فلنگ تو مسالہ سارا باہر آ جاتا ہے تو اس طریقے سے دیرے دیرے ہاتھوں سے پریس کریں گے چاروں سائٹ اور کچوری کا شیف دے دیں گے اس میں پیدے کے تیار ایک دم یہ پہلی کچوری بن کے تیار ہے اس کو فرائی کرنے کے لیے تیار ہے اب میں آپ کو دوسری بھی دکھا دیتے ہوں کیسے کرنا ہے اس کو چاروں سائٹ سے اس کو سیل کر دینا ہے اور دھیان رکھیں کہ اچھے سے کرنا ہے جو بھی ایکس سر آٹے کا ہو نکال لینا ہے دیرے دیرے ہاتھوں کی help سے اس کو پریس کرنا ہے اور کچوری کا شیف دے دینا ہے بہت زیادہ ٹائٹ ہاتھوں سے مت کر یہ ساری کچوری بن کی تیار ہیں فرائی کرنے کے لیے تو یہ دہ میں نے کڑھائی میں تیل بھی رکھ دیا ہے گیس کی فلیم لو ہی رکھیں گے اور یہ کچوری میں ڈال لیں ہوں فرائی کرنے کے لیے لو ہی فلیم پہ کچوری کو فرائی کریں گا تب ہی رکھیں گی آئی فلیم رکھیں گے تو پوری کی تیار ہو جائیں گی دھان رکھ گا تو دوسری تین منٹ کے بعد کچوری اپنے اپنے اوپر آنے لگیں گی تیل کے یہ دیکھ تو اس میں آپ کچوریوں میں اوپر سے پی پانی ڈالی تیل ڈالی اور اس کو پھولنے تک ویٹ کریں تب دوسری سائٹ سے بھی فرائی کریں اپنے آپ پھولنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کو میڈیم ٹو لو فلیم رکھیں گے اور گولڈن ہونے تک ہی فرائی کریں گے تھوڑا سمیہ ضرور لگے گا آپ کو فرائی کرنے میں بٹ کریسپی تیار ہو گئی پھولنا شروع ہو گئی دیکھ سکتے اس کو پلٹ لیتے دوسری سائٹ بھی فرائی کر لیتے ہیں اب ہی سے ہی پھولنا شروع ہو گئی ایک محلوائی لگ دینا شروع ہو گئی ہے اس کو تھوڑا اور گولڈن ہونے دیتے ہیں اب پوری طریقے سے گولڈن نہیں ہو ہی ہے اس طریقے سے آپ فرائی کریے گا تو یہ دیکھیں گولڈن تیار ہے ہلوائی جیسی لگ رہی ہے پھولی پھولی بہت ہی تیسٹی دیکھ رہی ہے کریسپی دیکھ رہی ہے تو اس کی ساری نکال لیتے ہیں کچوریا اور پلیٹنگ میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو آپ سب لوگ کو پسند آئے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں آپ سب سی